امیروں کا غریبوں کا ام این اے وزیروں کا منزل شوک خادم ہے یہ عملہ ہے فقیروں کا السلام علیکم ناظرین میں ہوں فلیکشن اس وقت میں وزیر آباد بائی پاس پر موجود ہوں کھانے کے شکین لوگوں کی منزل اور قریب آ چکی ہے جی بلکل میں اس وقت منزل شوک ریسٹورنٹ پر موجود ہوں میں ساتھ منزل شوک ریسٹورنٹ کے عمل موجود ہے اسے جانے کے کہ یہ جو منزل شوک کے پکوان ہے ویسے تو گجرا والا میں اس کی بہت دھوم ہے یہ کتنی عرصے سے کام کر رہا ہے اور اب جو وزیر آباد میں ان کی نئی برانچ کا آغاز ہوا ہے یہ وزیر آباد مولانا زفر علی حد چوک جو ہے بائی پاس بلکل جوٹی روڑ کے اوپر واقع ہے تو اس کا آغاز کب ہوا کھانے کون کون سے ہے اور وزیر آباد کے لیے کیا حوش حبری ہے وہ ہم ان کے آرنر سے جانے کی کوشش کریں اس کا آغاز ہمارے بزرگان نے کیا سان انیس سو اٹھاسی میں گجرا والا مین شیخ پرہ روڑ سے اس کے بعد ہم نے ایک برانچ بنائی الحمدللہ عوان چوک اس کی کامیابی کے بعد اب آپ کے شہر وزیر آباد میں آئے ہیں جی اور اللہ کا احسان ہے یہ انیس سو اٹھاسی سے چار رہا ہے اچھا کہتے ہیں جو کھانے کی شکیل ہو گیا ان کی یہ منزل ہے تو اس کے حوالے سے منزل شوک کیا منفرد ہے پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ ہمارے بزرگان نے اس کا نام منزل شوک ریسٹورنٹ اس لیے رکھا کہ ان کو ایک ریسٹورنٹ کا جنون تھا شوک تھا اور انہوں نے شوک کی منزل یعنی منزل شوک اس لیے انہوں نے نام رکھا انہوں نے ایک شیر لکھا بھی اور خود ہی کہا کہ امیروں کا غریبوں کا ایم این اے وزیروں کا منزل شوک خادم ہے یہ عملہ ہے فقیروں کا لوکل قسم کا آئل استعمال نہیں کرتے ہیں دیسیگی کی ڈال دیسیگی کی ڈال چنہ جو ہے الحمدللہ ہماری مین برانچیز میں کافی مقدار میں شیل ہو رہی ہیں اور وزیرہ باز میں میں ابھی اس کی بہت اچھی مقبولیت میر رہی ہے جی اس کے علاوہ جو دیسی کھانوں میں کہہ گیا آپ پیش کر رہے ہیں ہمارے پاس جی چکن کرائی ہے مٹن کرائی ہے چکن کا کورما ہوتا ہے چکن بریانی ہوتی ہے آلو کی مو ہوتا ہے دال چنہ دال ماش اور باربی کیو کی تمام ایٹم جس میں آپ چکن تکہ کہہ لیں چکن کباب چکن چیز کباب چکن ملائی بوٹی اور تمام باربی کیو کی ایٹم جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے سردیوں میں بھی کیوں سپیشل ہے ہاں جی الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت جو سپیشل ایٹم ہے گریل فیش ہے فرائی فیش ہے جس میں ہمارے پاس بام مشکہ اور کالا رو وغیرہ موجود ہے مینیمم پرائیز جو پیر بھر کے کھانے کھانے کی بات ہے ہمارے پاس ڈال چنہ ہمارے پرائیز ہے ایک سو پچاس روپے اس کے اس کے ساتھ اگر کوئی اسی طرح جو ہمارے پاس ہے چکن کرائی ہمارا ویٹ مکمل ہوتا ہے نو سو گرام ویٹ ہوتا ہے ہمارا صفائی کر کے مکمل جو ایک سو بارہ سو روپے کی سیل کر رہے ہیں اچھا ویسے اگر مسلم ریسٹرون کی بات کیجئے یہ کڑائیں آتی ہیں سان سو گرام چھ سو گرام اس میں یہ آپ بتا رہے ہیں نو سو گرام نہیں الحمدللہ دیکھیں ہمارا بزن وہ نو سو گرام بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم مکمل صفائی کر کے اس کو صاف کر کے دو کہ جو اس کو کٹنگ کر کے جب تولتے ہیں وہ نو سو گرام ہوتا ہے ریسٹرونٹ حضرات وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں سان سو گرام چکن آر سو گرام چکن لیکن ہمارے پاس الحمدللہ یہ ہماری ایک آپ سپیشلیسٹی سمائلے کوالٹی سمائلے کا ہمارا ویٹ نہیں جیل الحمدللہ مارا اپنا فارم بھی ہے اس کا اڈریس بھی اگر کوئی لینا چاہیے ہمارے پاس اس کا اڈریس بھی ہے ہمارا فارم بھی اپنی ہے شاب سے بھی ہماری اپنی ہے تمام ریسٹرونٹس کو سپلائی ہمارے اپنے ہی دکان سے ہوتی ہے جس میں تازہ بلکل چکن ہوتا ہے اور ہماری روزانہ کی بیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے ہمارے پاس کسی قسم کا سٹور ہوا مال نہیں موجود ہوتا جیراباد کے حساب سے ہمارا انوائرمنٹ مال دوسری برانچی سے اچھا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پہلے ہی بہت مناثر ہے جس میں بارہ سو روپے چکن کرن کریں ہماری انتیس سو روپے میں اگر اس میں آپ وائٹ مٹن کرواتے ہیں تو وہ دکیس سو روپے ہے اور ویٹ آپ کو بتایا ہے کہ وہ پورا نو سو گرام ہوتا ہے دیسی خانوں اور دیوائیتی خانے ہمارے پاس ہیں فریش تیار کرتے ہیں ہمیں کسٹمر کی چوائیس کے پاس سپیشل کیا آپ کا سپیشل ہمارا باربیکو بھی سپیشل ہے اور سپیشل میں کڑائی ہے ہماری وائٹ کڑائی ہوگی جل فریزی ہوگی جنجر ہوگی اور مکنی ہنڈی ہوگی اور مٹن کڑائی ہے دیسی مرکی کڑائی ہے اور اس کے علاوہ کافی اٹمیں ہیں جو چینیز بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں ہمارے پاس سبھی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے مثال کے طور پر ملائی بوٹی ہوگی کلمی تکہ ہوگیا افغانی بوٹی ہوگی اور افغانی کباب ہوگی گریل فیش ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیشل ہے کڑائی مکنی کڑائی ہے اور آیدرابادی کڑائی ہے مٹن بھی ہے اس کے علاوہ دیسی ہے اس کے علاوہ منزل شوک سپیشل کڑائی وہ بھی ہے اب ضرور دوستوں کے ساتھ یہاں پر ٹرائے کریں ان کی کڑائیاں ان کا جو یہ ساتھ گریل فیش ہے جو باربیکو کا نظام ہے وزیرہ باگ بائی پاس مولانا زفر علیہ چوک اوپر جب آپ آئیں گے تو آپ کو جو کھانے کے شکیر لوگ ہیں ان کو منزل شوک ریسٹورن بلکل ملفرد ملے گا بلک شیر کو اجازت دے اللہ نگے بار